الحمدللہ رب العالمين والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابی اجمعین انہا انزلناہو فی لیلت القدر وما ادراکما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکة والروہ فیہا بیدن ربهم من کل امر سلام یحتیمت لئے الفجر صدق اللہ مولانا لدین ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ السلام عزیزانِ گرامی قدر ماشاءاللہ ساڑھے جامعہ دے اساتیزہ اور معاونین دی شفقت محبت اور محنت نال کچھ بچے حفظِ قرآن دی تکمیل دی منزل تک پہنچے اللہ انہوں باعمل بنائے الحمدللہ رمضان شریف دے اندر اور رمضان شریف دے علاوہ جامعہ دے جتنے بھی اخراجات نے اللہ دے فضل و کرم نال اور بڑے آحسن طریقے نال پورے اندے نے اور اے اللہ دے فضل اور اس دے خاص کرم دی علامتیں اللہ دے دین دی برکت دی نشانی ہے کہ ساڑھے کول تقریباً بچے اور بچیاں اڑھائی سو دے قریب نے جیڑے ساڑھے کول رہیش رکھ دینے اور جنہ دا درس دے دی ماں کھاناں کپڑے جتے علاج کسے چیز دی بھی بچیاں وہ ضرورت ہوئے جیسے ہو پوری کرنے ہیں ساڑھا الحمدللہ پورے پاکستان دے اندر اے ریکارڈے پورے پاکستان اچھے ایسی بچیاں دی مردی نڑ کھانا پکانے آ جو کین ہو پکاؤ تو جتنا کھان ہو تو نہ کھلاو جیڑے کل کپڑے نہیں انہوں کپڑے لے دیو جیڑے کل جتی نہیں انہوں جتی لے دیو جیڑے کل کتابہ نہیں انہوں کتابہ لے کے دیو جو کس ان ضرورت پوری کی تھی جائیں اور ڈھائی تین لکھ روپیہ صرف اس مہینے دے اندر ساڑھا خرچہ ہوئے ہیں کیونکہ بچیاں دی جو روزے دی افطاری اور سہری سی استا انتظام ایسی بڑا عالہ کر دے رہے ہیں الحمدللہ احتقاف مسجد چویا الحمدللہ اس کا احتمام بھی ہو رہے ہیں ساڑھے جنا دوستہ نے قرآن مجید سنایا بالخصوص حاجی صرف صاحب اس اعتبارنا اوہ بڑے لائقِ تحسین نے کیونکہ اپنے خوبصورت بیٹے نو اللہ دے دین واسطے وقف کیتا ہے کہ دین پڑھے اور لوگان دین پڑھائے اور آجی عشق صاحب اللہ دے دین نال بڑی محبت کر دینے سانویے سیت بجاتو انہ نال بڑی محبت ہے اور انہ دے بیٹے نے ساڑھی مسجد اچھ قرآن مجید تراوی دے اندر پڑھایا اور انہ دی یہ محبت پیار ہے کہ وہ اس دے اندر کسے بھی قسم دے سیلا دے طلبگار نہیں ہوتے کہ سانو آفذ بکاس صاحب یا انہ دے مزورک کہ سانو کوئی اس دا سیلا دیتا جائے بغیر سیلے تو ہی پڑھان دینے اور ہر سال پڑھان دینے اللہ انہ دی اے محبت دینی قبول فرمائے دوسرے نمبر تھے میں ایک اور چیز جیدیو اس دی وضاحت کر دیا کہ چلو کٹھے بیٹھے ہو سار پڑھتے اس دی وضاحت ہو جائے میرا کوئی فیس بک اکاؤنٹ نہیں میں فیس بک کی استعمال نہیں کر دا اگر کوئی بچہ میرے فوٹو لیندہ ہے یا میرے نا تکوز انہیں بنایئے تو اس دی اپنی مردی ہے وہ جس طرح مناسب سمجھ دے کر دینے نے نا کی زنواقی ہے بناو نا آکھنے نا میں نے اس دی ضرورت ہے نا میں اس دی استعمال کرنا لیادہ اے دیچ میرا کوئی تعلق نہیں اگر کوئی تسی اپنے سنگی کو بنای بھر دیں تو نا دی اپنی مردی میرا کوئی میرا کوئی اکاؤنٹ جیڑا ہے وہ نہیں ہے کیسے بھی کی سمجھ دا میں اس فیس بک دی اور اس دنیا تو تھوڑا جا دور رہنا کوئی میرا چینل نہیں یوٹیوب تھے میرا فلانا چینل ہے فلانا چینل ہے اتاری صاحب ایک چینل بنایا ہے اے الحمدللہ جو چلاندے نے ساڑی مسجد نور دا جمعہ میں خود بھی کدی کدی اس گلدے بڑا حیران اندارہ نامی یہ کی ماجرہ ہے اے ایک چینل ایس ہے جیڑا میں جس نوں کہہ رہے ہیں کہ اے اے دے اتے جیڑا کام ہوندہ ہے وہ دا میں ذمہ دارا اس دو علاوہ کیسے چینل دا میں کوئی ذمہ دار نہیں نا میرا انہوں نے کوئی تعلق ہے ویسے کوئی سنگی اگر کوئی بچہ بنا کے مووی تو چاڑ دے تو چاڑے پی اور میں کسی نوں کنوں کنوں آگ کھا بدا نہیں کی تے کی تے لوگ بڑا دیں تے کی کی چاڑ دے رہا دیں وہ دا من کو نہیں چاڑے کو لائے من اس دا کوئی پرابلم نہیں اے جو کرے اس دا میں ذمہ دارا اے میرے کو پوچھ کے چاڑ دے تو اس دا میں تو انہوں اطلاع بھی کیتی ہے کہ جتنے بھی سنگین ہیں وہ جو کچھ بکھنا چاہو یہ تو تکیا کرو میں اتاری صاحب تو پوچھتا بے اصلا بھئی جا میں مسجد رورے جڑا تو سی بیان سن دے ہوتے کتنے ملکیں سنیا جانتا ہے تو میں بڑا حیران ہویا کہ ان اندر سے ہے کہ ایک سوت اترے پن ملک نے میں خود دیران ہو نا بھئی میں انتے اتنے ملکان دے نام ہی نہیں ہوں دے بلکہ میں انتے پانچ ساتھ تو اگاں کوئی نہیں ہوں دا تو ایک سوت اترے پن ملکان بکول اتاری صاحب دے میں نو کیونکہ اس ٹھینڈ دا بھی علم نہیں ایک سو ترے پن ملکان دے اندر اے جڑائے افتگوے وہ سنی جان دی میرے تھے خیالیں چوی گل نہیں ہوں دی کیونکہ میں تھے اتنا بڑا آدمی نہیں میں تھا ایک چھوٹا دیا بندہ لیکن اللہ دے دین دا کام کرن دا من شوقے اور اللہ دے دین دا کام کرن دا روز اعلان کریے جیتا ہم ہی ہوگا لیے کہ نہ کریے جیتا ہم ایک بار ہی تو انداز چھڑے کہ میں مال و دولت جمع نہیں کرنا بس ٹھیک تو انہوں یقین ہے جنن یقین ہے وہ ہی میرے نر جل دے اور جنن یقین ہے انہوں یقین کوئی توڑ نہیں سکتا جیتے کچھے نہیں ہونا میری گل کوئی گل دوسرے نمبر تھے میں اس چیزنو ایک محسوس کیتا ہے کہ میرے کچھ دوستان دے اندر اے فیس بک بھی دنیا آتے اے دے اکتے ہونا لی ہیں کچھ گلن دی وجہ تو غم و غصہ پایا جانا ہے تو میں انہوں سنگیان ہوئے دسنا جانا کہ بلکی ہوئے امتحان اندے نہیں اللہ کوئی مقام بھی بغیر امتحان تو نہیں دیندہ پہلے وہ پرک دائے آزمان دائے تو پھر مرتبہ تے مقام دیندہ میں سمجھنا جے کوئی میرا امتحان میرا رب لیندہ تھے وہ میں نو کوئی مقام ہی دینا چاندہ ہونا ہے تو پہلے میں نو اس قابل بنادہ پھر وہ مقام تے رکھدہ لہذا اگر کوئی میرے بارے کوئی غلط لفظ بولدہ کوئی برا بلاندہ کوئی اس طرح دی تقریران کر دائے یا کوئی خیالات دائے اظہار کر دائے تو میری طرف اگلے انبی معافیے تکو پچھو کرے تو ان پر اس کی معافیے میں نہ کسے نہ لڑنا ہے نہ میری کسے نہ لڑائیے نہ ہی لڑنا میرا طریقہ ہے ساڑا طریقہ محبت ہے اقبالہ دینا میرا طریقہ میری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر میرا بالکل یہ طریقہ نہ لڑائیدہ ہے اور طریقہ کی یہ میں لڑنے جو کہ ہی کوئی نہیں میرا لڑائیہ کوئی محول ہی نہیں اس قابل ہم میں لڑنا کسے نہ لڑا لڑنے انہیں بندے ہو اور ان دنے او جو ساڑیاں سنگییاں میں چکو جہیں ایسے جیڑیاں دن با جی تو ساں لڑنا ہوئے تو سی تاہن دے واسی لڑنا دے تو میں ان انبیاء نہ با کوئی نہ لڑنا جے تو ساں لڑنا ہے تو سن چھٹ دیو ساڑے تو پرا پاس سے دیو کہ لڑو ساڑا لڑائی اللہ موڑ کوئی نہیں نہ یہ ساڑا مشن ہے ساڑا دین دی خدمت دا کام ہے اور وہ دے ویچ لڑائی نہیں ہوں گی لڑائی دی ضرورت کوئی نہیں اللہ دے دین دا کام کرو چپ کر کے بد مذہب آدمی جیڑا صحابہ اکرام دا عدب نہیں کر دا رسول اللہ دا عدب نہیں کر دا حضور دی آل دا عدب نہیں کر دا وہ دے بارے اللہ دا قرآن دے وحارد ان الجاہلین کہ جیڑے ایسے جاہلونوں نہ تو دور رو بس میں دور رانا چاہنا بس انہیں بھل مل نہیں کر دے بس انہیں تو دور رانا چاہنے آ رہے ہیں یا کہیں کہ انہیں تو دور رانا ہی ساڑے آستے بڑی گا ٹھیک ہے لکم دین وکم ولی دین تو اسی اپنا کم کرو تو اسی اپنا کم کرنا ہے تو انشاءاللہ آ کر میں اے مسجد ساڑے میری نگرانی میں چھپنی ایک اور مسجد میری نگرانی میں چھپن رہی ہے تکمیل دے آخری مراحلے اس تو بعد انہوں سے جامعہ اپنی نگرانی چھپنا دے رہے ہیں اس تو بعد انہوں نے دے بھئی ساڑی زندگی دا کنارہ بھی نڑے لگے ہو رہے ہیں پھر سن چھٹی ہو جانی چاہیے ہیں ریٹائرمنٹ دا بھیڑا آ جانی تو انشاءاللہ کم ہے اے بلکل کوئی ایسا تُسی ذہنی چھ رکھو اپنا لڑنا نہیں ایک شاعر فارسی دا عرفی اس نے بڑی ایک گل کی تھی ہے وہ کہنے دا ہے عرفی تمہین دیش زغوغہ رکیبہ آغاز آواز سگاں کم نہ کنا درز کے گدارہ عرفی آنڈا بھیڑی تو گلیے جو ٹرنائے فقیر ہیں تو جڑے کتے گلیے جو بھونک دے نہیں انہا تو پریشان نا ہو جڑے تیرے اس سے دا لنگ رہے ہو تین ڈین دے آرانہ ہے انہا لنگے آرانہ دے انہا دی بھی یا کنی ڈیوٹی ہے وہ آنڈے رولے تو پریشان نا ہو آواز سگاں کم نہ کنا درز کے گدارہ سگاں دی آواز جڑے کتے گلیے چوندے نے وہ اگر فقیران تے موق دیں تو انہا دا رزق کو گٹھتا ہے جیڑا انہا دے اس سے دے انہا دے چھڑتے بندے تو لے کیا گا چوندے نے بس ٹھیک ہے وہ اپنی ڈیوٹی پوری پہ کر دیں تو اپنی ڈیوٹی کا ساڑا بھائی میں یہاں طریق لڑائی کوئی نہیں سمجھا گی کوئی ساڑا طریق لڑائی کل میں اعلان کوئی نہ کرنا ضرورت کوئی نہیں لیکن میں اس تو کیتا ہے بھی ایک بچہ میرے کل آیا ہے ساڑا سنگی ہے وہ دے کل اس لیا سی اور اس نے کٹ کے میرے کے رکھے ہونا ہے اگر جی میں تو اٹھیک اجازت لینا میں کیوں اسے کیا میں لڑنا ہے میں اگر پہ مڑتو ساڑوں پہنائی تپیری مریدی مکا مڑ جا کے لڑنا اگر جی کیوں میں کیا میاں اسی لڑنا لے بندے نہیں اسی تے محبت کرنا لے بندے ہیں اسی تے پیار کرنا لے بندے ہیں ساڑا طریق ہی یہ نہیں لڑائی اللہ طریقہ سی کوئی طالبان طالبان کوئی نہیں اسی تے رسول اللہ دے ادنا جائے نوک کرا آہ ڈیوٹی بھی ایتھے انہ تے پیر کرنے آج جنہ چرسائیاں دی مردی ہیں جس لئے انہ آگیا لے جاؤ گناہ گارا لے گیٹھا بے جانے بس کوئی اے بھی نہیں بہت ضرور ہی تھے ہی بانا ہے او تھے بھی بے جائیے اللہ پاک بے نیازی عطا کرے تے کم بندے دا ہو جانے کوئی ایسا میرا مقصد نہیں کہ جتنی بندے محبت کردے نے اس فقیر بندے نجیز نار گناہ گار نار پیدا انہ دی محبت دا آکتہ دے لما موڑ لڑائی آلین جب آپ بھی دے سا ایک بندہ دوانا انہ دے ایک بندہ انہ دے آئی ہیٹ یو پیدا انجواب کن دینا ہے ایک بندہ پازیٹیو ٹھنکنگ تے یہ با آئی لاب یو انہ پیدا انجواب دے تو انہیں نے جیس لئے انہ تو بین لے ہوئے اس لئے دوری نار بھی گل کرنے انہوں نے انجواب دے لے گئے وہ اکسن بچنگے بندے واسی تو اڈین نار محبت کرنے تو اس اڈین نار کرو اڈین نار کی ہے تو اس یہ جے پیار کرنے لے پیارے چھ مصروف ہیں جے ویلے ہوئے تو لڑنے لے جواب دے گی کرانگے لیکن جے پیارنے لے ویلے ہی نہ ہوئے مڑونا نار ہونے سی گل کی میں کریے پیار کرنے لے دھیر میں اور انہ دا حد اور شمار کوئی نہیں میں دس دا ایس تنہی پہ مڑ بندیاں ایس گل دا بھی بات لگ جاگا ہے میں پیار کرنے لے کنے نہیں میں مریدان کوئی رنگ نہیں دیتا بھائی ایس رنگ دی ٹوپی پایا کرو ایس رنگ دے کپڑے پایا کرو ایس رنگ کیوں یہ بندیاں بیکھ لے نا ہو بھائی نا دے اتنے ایس نا دے بھی بیٹنا ہی نہیں ہوگئی ہم وہ رنگ جو لیندے نے تھے وہ نا ہو جا ہارڈ ڈائیگنال ڈیک بھونے میں اس تو کدی دس سے ہی نہیں بھائی میاں اللہ تے اللہ دے رسول دے پیار آڑا رنگی چھنگا ہے اندے چھروں کوئی میری وردی نہیں کوئی میرا رنگ نہیں اللہ تے اللہ دے رسول دے عشق دا رنگ ہے حضور تی شریعت دا رنگ ہے او چاڑو اپنے اٹھے میرا رنگ کوئی نہیں میرا کوئی رنگ نہیں نا میں کوئی یہ بندیان رنگ دیتا ہے کوئی اس دی ضرورت بھی محسوس نہیں کر دا ویسے وہ اپنی مردی نال محبت وہ کوئی بندہ ٹوپی پا لیند ہے کوئی کوش کر دا ہے اپنی مردی نا میں نا ایک آرمی کو نم نا انک آرمی کو نم نا میان نہ کرو نا میان نہ کرو جی میں تو اٹی دے لے اسی اپنی مردی نال خود ٹور سکتے اپنی مردی نال پیار مدرسہ انشاءاللہ سی بڑا خوبصورت بناوانگے اور او مدرسہ جیڑا لڑکی ہیں دے وہ بھی جامعہ مسجد نور دی سپر ویہنے چھے اور لڑکیان دا مدرسہ بھی جامعہ مسجد نور دی سپر ویہنے چل گئے اور الحمدللہ اگو بھی جی کوئی کام کیتا تھا تو ساڑھا اس مسجد نور دے اور نور محول دی زیر سایہ اور برکت نالی چلنے بندہ نا چیز دا کوئی ذاتی کم نہیں کوئی ذاتی پرابورٹی نہیں اور اگر صدیقی صاحب ایک شیر پڑھ کے دیکھ اپنے ساڑھے موزن صاحب اپنے شیر پڑھ کے میری طبیعت اچھ بڑایا جیڑی چیز اسی چاندے انیاں محفلے چھو پوری کر دی تھی اسی محبت دے بندیاں بھائی آ جدوں جیڑے محبت آنے اندین نا کوئی یار دے تصور ہے جہکواری جی اندر نرمی پیدا ہو جاندی اے یاد نہ کھلو محبت اور علم اے دویں چیزیں نرمی پیدا کر دی ہیں محبت اور علم اصلی جو حقیقی علم ہوئے اور محبت ہوئے تھے نرمی پیدا کر دی ہیں دل اچھ بھی طبیعت اچھ بھی مزاج اچھ بھی گفتگو اچھ بھی ماحول اچھ بھی نرمی پیدا کر دی ہیں انہاں بڑا سوڑا ماحول بڑا ہے اور میں بندہ بڑا آخر اس گل تو بڑا خوش ہوئے ہیں اور بڑا خوبصورت طریقے نا انہاں نے کیتی ہے جنہاں بچیاں نے عیوز کیتا ہے میں آگے درستہ رانہ جندرہ کے پینٹ سنوڑے ہیں نا تو یہ تھو دیکھا جی صاحب صاحب غالبا نو پٹواری صاحب صفید دی داڑی ہے نک پائی رکھ دیا ہے یہ سوڑے میں پڑھ دا سا اس سوڑے او مدری سے بے چوندے ہوں دیا ہے کتاب ماں لے دن دیا ہے بچیاں نو کنک شنک دن دیا ہے ہون جڑے بچے نے انہاں نمی علم اندہ ہے جڑے بچ بندے جان دے نے اور دین دی حدمت کر دے نے تو بہت سارے لوگ نے ساڑا ایک اچھے سنگی ہوں دا سی آجی خالد فوت ہو گیا ہے اللہ ان جنت دے وے بڑے کمال وڑا بندہ ایک ساڑا پیار وڑا بندہ ہوں دا سی اللہ اکبر امیل صدی سانسی میں دیئے سا کیا پیار والا بندہ سی اور پوستی کبر تے اللہ کروڑا رحمتہ نازل کرے ساڑے مسجد خادمی اللہ سانو واقعی کی طورتے بڑی خوبصورت اور نفیس طبیعت والے حاجی محمد جمیل صاحب اندہ نامی جمیل سی تے اصل چیئے بھی جمیل سی اللہ اکبر حزیز و قدی بلا سنگی بھی بھول لینے پیار آڑے بھی بھول لینے تو پہیاں اگر محبتان گننے لگ پا بھی یہ نا تو وقت تھوڑا ہے محبتان باڑھی آنے وقت تھوڑا ہے محبتان زیادہ آنے میں تے شمار بھی نہیں کر سکتا سارے سنگی میں ادنا جا آدمی انہ سارے بندیاں واسطے دعا گو ہاں خلیبہ تھا ڈائٹھے بیٹھے اور جڑے بھی سنگی ہے انہاں نہیں ہوں دے سارے بڑی محبت والے نے بڑے پیار والے نے جڑے پیار آڑے نے اللہ انہوں نے عجر دے وے جڑے پیار آڑے نہیں اللہ انہوں نے دلائیں چھ پیار پا دے وے دعا تے ای کرنی چاہیے دیئے کہ اللہ سنگیاں انہوں نے دل صاف کر دے انہوں نے دلائیں پیار پا دے اور رسول اللہ دے دین دی محبت دال دے کوئی ہمیں ساڑے نہ لڑ دے نہیں ساڑے نہ لڑائی علیہ علیہ السلام کوئی نہیں ساڑے نہ لڑائی بندی نہیں انجویں ہمیں لڑ دے رہا دے اللہ اکبر ساڑا تے کام نہیں ہے کہ اگر ویس گل تو کوئی لڑ دے تو اپنی مردی اسی سرکار دا نہ لے نہ لے پندے الحمدللہ رب العالمین میں اے سکی دے والا بندہ ہوں میں کبرو حشری اور پلسیں گزرتے لگاؤں گا تیرے ہی نارے محمد لگاؤں گا تیرے محمد لگاؤں گا تیرے ہی نارے اے دنیا تے تینی کوئی نہیں میں کبرو حشری اور پلسیں گزریتے میں کبرو حشری اور پلسیں اے دنیا تے جانا ہے کبرا تے جانا ہے مزان تے جانا ہے مزان تے جانا ہے اوزے کوسر تے جانا ہے ہاں پلس سرات تو پار لنگ کے جنتے جانا ہے تے میرا عقیدہ دنیا تے ہی نہیں اے تھے تے صرف اسی سبق پر کھینے پڑنا تے ہوتھی ہویا اے سبق یاد کرنے دی جائے جتے کرتے بے پڑنا تا سا ہوتھی ہویا الحمدللہ رب العالمین میں قبروح شریور پل سے گزریتے لگاؤں کا تیرے ہنارے محمد ہے ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد ہے ٹوٹے دلوں کے سہارے ہے ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد ہے ٹوٹے دلوں کے سہارے جدو دل ٹوٹے نا وجہ دین ہوئے ٹوٹے پریشان نہیں ہونا چاہیتا عزور اونا زیادہ کرم کردے اے تجربہ کیتا ہے تجربہ کیتا ہے جدو بھی کوئی دنیا دار تو اڈا دل ٹوڑے ٹوٹے پریشان نہ ہوئے آئے ٹوٹے دلیں ٹوٹنائے ہو ٹوٹے بدینیں چوٹے پریشان عزیدہ ندی بکار میں صد کے جانواں یہ ہی تئی مانتے کی تئے پورے قد سے جو کھڑا ہو تو یہ تیرا ہے کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا اے سہارا تیرا میں قبر و حشر یار پل سے گزریتے لگاؤں گا تیرے ہی دارے محمد لگاؤں گا تیرے ہی دارے میں اپنے تصور دی گلبیاں کرنا میں قبر و حشر یار پل سے گزریتے میں قبر و حشر یار سوڑے آنے ہی ایسی قبریں جانے ہیں جاوانگے قبر رشتے جانے ہی جانے ہیں لیکن پریشان ہوندی ضرورت نہیں قبر جسرکار مدینہ ساٹھے کورت شریف فرما ہوں اللہ اکبر یہ اقیدے دی گلبیاں کرنا بے لیا میرا تیہی اقیدہ ہے میں قبر و حشر یار جے سوڑے فرشتہ آ جائے گھن تو لے کے جے سوڑے آ جائے ساڑی تیاری مکمل ہے اساں بالکل سو یہی داگہ پائی بیٹھے سوڑے آ جائے ساڑے لو تیاری مکمل ہے نہ جم آئے تے نہ تم آئے نہیں سمجھا ہی گلبی نہ جم آئے تے نہ جم آمی کوئی نہیں کیتا تے تم آمی کوئی نہیں کیتا تیاری مکمل ہے جیڑی گزری ہے حضورتہ ذکر کر دیاں گزری جیڑی لنگ گئی ہے حضورتہ ذکرچ گزری ہے جیڑی لنگ نہیں ہوئی حضورتہ ذکرچ فرصت نہیں کہ کسے بندے نہ رہا اس کے حالتا اور مطالبہ کرنا میری زندگی حضورتے نہ آئے الحمدللہ رب العالمین تاہیے اعلان کر دارانہ و نام اکثر وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں آق ابلی والیاں سونیاں اس ہر لمحے تیار پلتے نہ دے وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں ایسے ہر لعدہ ہر پل پہلا اس دنیا ہوتے لوگ اپنا کاروبار بیجنس بینان دین میں فلانہ کاروبار کرنا میں فلانہ کاروبار کرنا میں فلانہ کاروبار کرنا بندہ ایسے ہر نچیز اعلان کر رہے ہیں میں کوئی کاروبار نہیں کرنا ایسے اللہ دی زمین تے ایسے بندہ تے نچیز دا کوئی پلاٹ نہیں ایسے اللہ دی زمین تے میری کوئی فیکٹری نہیں کوئی بجنس نہیں کوئی کاروبار نہیں میری زندگی ہے ہی صرف ایسے کام باستے کہ میں رسول اللہ دے دین دا اکا دے نباس دے میں یار دا اکا گلی گلی اس غالت مرشد لا چھڑیا مدینہ نے میری ڈیوٹی ہے لائیون میں اور کران کی دے اور کوئی کروانا نہیں چاہے بندہ اینا چیز نو اور ہوں دے ہی کوئی نہیں اور الحمدللہ میرے شیخ محترم میرے استاد محترم میری انہاں تربیت سمانڈنال کی تھی کہ میں ممبر تھے بے کے حق بیان کرنا اور حق بیان کرنا اور کوئی اپنا رنج ہوئے یا بگانہ رنج ہوئے وہ انہاں دی مرد یہ آہ کر صرف حق بیان کرنا کہتا ہوں یہ بات سمجھتا ہوں جسے حق جنہوں حق سمجھے ہیں ان دس چھڑیا ہے الحمدللہ رب العالمین بیس سال پورے ہون والے جی بیس سال پورے ہون والے پورے بیس سال زندگی دا حص ہے حضور دے دین دا حقہ دین دیاں گزرے ہیں اور ای دے بدلے چھہ زور نے جو میرے دے کرم نوادی کیتی ہے کچھ بندیان دیس دیئے تھے کوئی نہیں کہ جیڑی دیس دیئے وہ دی مردی اسو بکھا دیتی ہے جیڑی وہ نہیں بکھانا چاندھا وہ میں دس کی دی نہیں کیونکہ وہ دی مردی نہیں تو میں کیوں دس ساکھا لیکن کرم نوادی اتنی ہیں کہ میں اسنو بیان نہیں کر سکتا میرے کو لفظ ہی کوئی نہیں کہ سرکار نے دے بدلے چھ رہتے کرم کتنا کیتا ہے یہ سمجھا رہی ہے سنگیوں اس تا جو اللہ تی اللہ دے رسول نے عجر عطا فرمایا ہے بندہ اینا چیز اس تا بیان نہیں کر سکتا جنہا چر سرکار راضی ہون انہا چر اوری کیسے تو اندہ بھی کھو جنہی الحمدللہ حرب العالمین میرے عدیدوں میرے دوستوں اپنا تھوڑا تھوڑا ٹائم نکالو اللہ دے دین واسدے اللہ دے دین نو بندیاں دی لوڑے اللہ دے دین نو نوجوانا دے جوان جس پیاں دی لوڑے اللہ دے دین نو بزرگان دی بزرگی دی ضرورتے اللہ دے دین نو پیار آڑے آن دے پیار دی ضرورتے تو اڈے وقت دی ضرورتے اللہ دے دین نو اچھے جدبات دی ضرورتے جڑے دین دا کم کرنا چاہدے ہو عدیدان لیوکار سبک سکھلو سارا ہوگیڑا جڑا دنیا داریج گودھار ہوگی دا حساب دے ہوگی لیکن جڑا وقت اللہ تے اللہ دے رسول دی عادت گزار ہوگی باتے نامہ یا مالچ لکھ دیتا جائے گا تاں فقیر عقیتہ بنایا ہے وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں ایسے ہر لعدہ ہر پل پہ سلام مصطفیٰ ایک گل شیئر کر دے میں جب آج کرن گیا پہلی ونو سال آجی تارک صاحب بھی آج کی تیسی تو میں دورانے حاج رسول اللہ سرکار دے روضہ انور طبعہ کے ایک وعدہ کیتا سی حضور نام کہ یا رسول اللہ میں اڈہ درویش کوئی نہیں میں اور کچھ بھی نہیں مگتا میری ایک ارض منظور کر لو کہ میں دین دا خدمت گزار بڑھ جا دین دا اکا دین دا رہا میں تو اڈہ ناڑ وعدہ کرنا یا رسول اللہ میں مال جمع نہیں کرن گا میں انہوں سوڑے ہی پتہ لگ گیا ایسی کے منظوری ہو گئی سائیاں پورا وعدہ کر چھڑے آئے انہیں جڑا ایسی کیتا ہے اجی تائی ایسی بھی انہیں پورا کیتا ہے جی کوئی سمجھائیے کوئی نہ گئی وہ جڑا سائیاں وعدہ کیتا ہے انشاءاللہ وہ نہ پورا کر دیتا ہے وہ پورا ہو گیا تجڑا میں کیتا ہے میں ہوں پورا کیتا ہے ایسی جان دے سرکار جان دے میں نہ علم بڑا نہ میں کوالیمہ نہ میں فادلہ نہ میں محققہ نہ میں کوئی مجددہ نہ میں ولی اللہ میں نے ہوں دا بھی کوئی نہیں میرے کوئی کچھ بھی نہیں لیکن میں جس پاس سے جاننا آزارہ لوگ میریاں گرلہ اس دن آسدے کٹھے ہو جان دے میں یہ دا آزارہ بندے ہوتے کٹھے ہوتے میریاں گرلہ اس دن آسدے اور آن دنے سان بڑی سمجھ آئی میں حیران ہو جاننا میں نے آپ کوئی نہیں پتا میں ہی ڈیاں کیڈیاں گرلہ کرنا بندے آن دے جی سانو بڑی سمجھ آئی سانو بڑی سمجھا ہی ہے جی تیسی جیسی مطوعتی گل سن کے تیسی ساتھی لینڈ ستھی ہو گئی ہزارہ بندے ملوان دن جیسی لینڈ ساتھی ستھی ہو گئی ہے تیسی جی وہ سارے کام چھڑ دیتے ہیں تیسی جیسی با سے ہو گئی ہے اللہ سنے یہاں جمیں ان انسیدیاں کی تیسی سانویں ستہ کارشاڑ ماں مالکہ تیری بے نیازی نے سانویں ستہ کارشاڑ اسی بھی ستہ ہو جائی ہے وہاں میرے مالکہ تیری کرم نوازی دی ہاتھ کوئی نہیں حزیزہ نے دی وکار اللہ تعالیٰ دے کرم دیا ہے نشانیاں نے کوئی اشتہار نہیں کوئی کچھ نہیں کوئی اتنے بندے آپ پہ آ جاندین اللہ دے دین واسطے ہیں جب میں بندیاں نوانا نہ آویا کرو ہے ساڑے کوڑ تھاں کوئی نہیں اندھیے میں بجے اندھیے ہو ساڑے کوڑ جب آکے توانو بیڑ لی دے سارے نہ آویا کرو صرف ایک دن میں آویا کرو دس مورم وہ دن جماعت جمعنا دس مورم نو آویا کرو وہ دو چھٹی ہے سارے نہ آگے پیچھے سارے نہ چھٹی نہیں ساڑے کوڑ اتنی تھاں کوئی نہیں اندھی انہوں نے منع کری دے انہوں نے بڑی موج بڑی یہ نیٹتے ہی سن سن لیا کرو یہ سمجھاری سگی ہے عزیدہ نے دی وکار الحمدللہ حرب العالمین اکوہ ساس آئے حضور دا ذکر کر دیا جنگی بیٹ گئی ہے انشاءاللہ آکر نو مانے ایس گلتے نہ دے جس ویلے بھی موت آنی ہے جتے بھی آئی جس حال جائی یا سا مدینے ہونا ہے یا مدینے آنے آنے سامنے ہونا ہے اے غلپک کیے اے زاری عمر نے ذکر دا یہ کیا ایتیہ سانسیلا پنگڑا ہے بس ہونے آنے یا تو سا سا پنے ہونا ہے تو یا آسا سا پنے ہونا ہے تا موت ہونا ہے ہونج نہیں ہونی الحمدللہ رب العالمین جدو حضور سامنے ہونا ہے تا ایتیہ سا کھنے میں قبر و حشر یار پل سے گذریتے لگاؤں گا تیرے ہنارے محمد لگاؤں گا عزیزہ ندی بکار یاد کر لو یا کردہ کی دائے میں قبر و حشر یار پل سے گذریتے لگاؤں گا تیرے ہنارے محمد لگاؤں گا تیرے ہنارے میں قبر و حشر یار پل سے گذریتے لگاؤں گا تیرے ہی پڑھلو پڑھلو لگاؤں گا تیرے ہی محمد لگاؤں گا تیرے ہنارے میں قبر و حشر یار پل سے گذریتے لگاؤں گا تیرے ہنارے محمد لگاؤں گا تیرے ہی پڑھلو لگا تیرے ہی پڑھلو لگاؤں گا حضرات یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرا ایک جرمنا جس تو لوگ اگر میں ان کو براں دیں میں ان کو دانے دیں دیں میرا کسی نہ پلاڑ دا تے جھگڑی کوئی نہیں میرا ذری زمین دا تے جھگڑی کسی نہ لیں صرف میرا ایک ہی جرمنا میں حضور دنالہ یہ تے میں کبرتے آشریں چھل ہوں الحمدللہ حرب العالمین میں قبروہ شریعان پل سے گزر ہی تے میں اپنا کیتا دسناگر لمن تو بھیگ دے پرشتے پچھن من رب کا تم اکھائیت کے یا رسول اللہ جواب ہو رہے نا جواب ہو رہے میرا جواب غلط ہے جواب دیو نا ربی اللہ لیکن میں نا میرے موہ چو نکلے بے صدقے جاواں یا رسول اللہ جواب سوچڑ کے دے صحیح نا فرشتے بھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا صدق یا صدق یا صدق فرشتہ مال فرشتہ مال بے بے کھو نا سوال دا جواب غلط ہے حدیث اچھے جواب نہیں حدیث اچھے بیاک اللہ رب میں اکھنا میرے موہ چو نکلے تیرا دین کیے تی میں اکھا یا رسول اللہ تیرا رب کارے تی بھرے موہ چو نکلے میں مدین نہیں آر یاد انہوں کر رہا آئے 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 حضور صاحب نے ہون تی فرشتہ پچھا تیس کار نے تی میرے موہ چو نکلے میں صدقے جواب یا رسول اللہ آئے آئے اللہ اکبر قبیرہ میں قبر و حشر یار پل سے گزریتے لگاؤں گا تیرے ہینارے سال بڑیاں اوڈا سنیاں دا سالے یا رسول اللہ 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 بچندے 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 بھئی اے نا سال بڑا اودہ سیدھ ہے میں ہر سال آزری دیندہ سا لیکن جدو میں چلا جاندہ سا تو پھر مسجدہ کم رک جاندہ سا اس سال میں حضورت بھی بارگاہ جو دعا کیتی ہے کہ یا رسول اللہ میں چاننا کہ جڑا میں اودے جاننا ہوں میں ناجامات مسجدہ کم ہوندہ رہے میں نو اس ویلے اندازہ نہیں سی کہ کم بڑا اکھا ہوئے گا ان جدو وقت گزر گیا ہے میں سوچنا ان سال کیوں گزرے گا اور کدو وقت آئے گا کہ پھر مدینے دیاں گلیاں دی زیارت ہو جائے اللہ وکبر بھئی اے بھی کوئی جان دینے جڑے اس گلی دی خاک نڑ پیار کرنے پیر مسیر فرما دے یہ تو تیبہ کی محبت کا اثر ہے برنا کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ بھئی عجیب ہے کفیتیں انہوں نے سمجھتے ہوئی سکتا ہے جنوے حاصل ہو جائے انہوں نے دعائی منگنا میرے بیلی و بخت کا جم کے ستارہ یا رسول اللہ پخت کا جم کے ستارہ ہاں جری کہو اشارہ بخت کا جم کے ستارہ ہاں جری کہو جو اشارہ دیکھ کر روزہ پیارہ پھر پڑے نوکے تمہارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ اے سبا مدین جانا اللہ اکبر اکھا بات کرو اے جڑی میں گال آدھا ہے اس کو اپنے دل لیٹھ بٹھاؤ اے سبا مدین جانا رات چنگیے ویڑا چنگائے وقت چنگائے رات چنگیے ماحول چنگائے جگہ چنگیے بندے چنگے چنگے بیٹھے ہوئے نے اے کوئی لڑا صدا مدین پہ جانا چاہے وہ نوہی لانتے دعوت پہ آدھے نمہ اے سبا مدین میں جانا میرا لے دل سنانا شہل شاہ دو جانا پڑتا ہے تیرا دیوانا یا نبی سلام اے میں صدقے جام پختی کا شم کے ستارہ حاضری کہو اشان یا رسول اللہ پختی کا چم کے ستارہ پختی کا چم کے ستارہ حاضری کہو اشان دیکھ کر روزاں پیارا پھر پڑے خادمی تمہارا یا نبی آخری گل آخری گل اکیار ارزی کرو میرے مولا جب مر بس ختم ہوگی گر ساری زندگی تھی محنت بری ہو جائے جو مرا سوڑیا تیرا کلمان سو اکیار اکیار ارزی کرو میں اکیار اپنے دلیچو آواز کٹھو جنر یا اکھا نام 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 ای دعائے شاید مرزور ہو جائے اکیار ارزی کرو میں دعا کرو یا آدری لگ جائے دعا کرو منزور ہو جائے مرزور کلمان نصیب ہو جائے یا رسول اللہ جا نام سبان دی آجائے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ دے اوی اتسان نکل دعا کر لاؤ اس خط ہو جائے گے واد آئے جو بندہ بھی دعا دل چون کڑ دے اے بندہ ناجیز واد کر دائے مرے گا تیر شاء اللہ کلمان نصیب ہو گا اک یار ارزی کرو میں میرے مولا جب مرحوم میں میرے آدھ جب مر مر کلم آدھ کام پڑ مر اور پادش کے یہ کہوں میں یا نبی دعا دعا نوٹ کر لو دعا نوٹ کر گیا آمین نکھو اک یار یار رسول اللہ رات سوڑی محول سوڑے جگہ سوڑی یہ بندے سوڑے نے گاران دی اکتے منظور ہو جائے نمال دولت اوٹھی کار بنگلہ کوئی شہد طلب ہی نہیں کر رہے اک یار ارزی کروں میں میڑیا کا جبی بڑوں میں کلمہ یار یار رسول اللہ یہ تو آٹے نوکر دی موت سوڑی نہ ہوئی تے منگے آنکھ نوکری بھی دی تیس تے مریا کی زندگی یار رسول اللہ جڑے رنگ چھوی مرا موت سوڑی ہو بے زندگی تے سوڑی موت کی سوڑی یار رسول اللہ ایک دعا مندور ہو جائے میرے یار کجب مروں میں کلمہ یار کاب پڑ میں اور بات سوڑی کہ یہ کہو میں یار نبی سلام سوڑی حاجی شرق صاحب میں ایک جملہ دست دیا میرے دل خوب گیا سوڑی موکی کفیت کہ شاہ جی زندگی تے میرا اصلی چاننن تے اگگے ہو بھائی چاننن تے اگگے ہو جتو مدین شریف آرہ دی زیارت نصیب ہو نہیں اصلی زندگی تے اوہ یا دخاکی تے کو جی عجیب زندگی دنیا داری زندگی فس زندگی تے اصل ہے یہ کوئی زندگی تے نہیں اتے امتیان گاؤ اصل زندگی تے اوہ جڑی نصیب ہو نی کبر جنت چند عزیز من صرف چند جملے ذکر دے پڑھ کہ پھر میں دعا کرنی میرے سارے بھائی جیتنے میائے واللہ توڑے سارے آنگ قبول کر